نمازکار دوستو آپ سب ایک study for upcpc's sn میں سواگت ہے as usual جو سب سے اچھا میں content دیتا ہوں آپ کو bpsc mains exam کے regarding ابھی اسی میں آج سے میں نے ایک صدھار کیا ہے کیا صدھار کیا ہے میں نے کہ news paper discussion جو اپنا آتا تھا وہ دو حصوں میں آئے گا ایک آئے گا daily news کر کے جس میں ہم لوگ daily news discuss کریں گے اور اس میں facts زیادہ ہوں گے ایک daily article کر کے الگ ویڈیو کر دیا ہے کیونکہ اس کے قارن سے daily news کا ویڈیو کافی لمبا ہو جا رہا تھا تو daily article روز صبح صبح اپلوڈ ہوگا جس میں روز کے important article current affairs related میں detail میں analysis کر کے سمجھانے کوشش کروں گا اور سمپرن روپ سے یہ lecture ہوگا آپ کو یہ pdf paid group میں ملتا ہے جس میں 199 جو subscribe کے بغلے button ہے وہاں پر اگر آپ join کرتے ہیں تو آپ کو یہ پورا پورا pdf میں دے دیتا ہوں اور اگر نہیں join کرتے ہیں تو آپ کو note کرنا پڑے گا بس یہی فرق ہوتا ہے اس کو دھیان میں رکھئے گا اور جو میں article discuss کروں گا اور اس کے ساتھ جو میں چیزیں بولوں گا اس پر ضرور دھیان میں رکھئے گا ایسا نہیں کہ note کرنے کے چکر میں آپ concentration یہاں پر نہیں لگا رہے ہیں اور concentrate نہیں کریں گے تو تھوڑا سا دکت ہو جائے گا آپ کا تو اس لئے دھیان پروبک سنتے چلیے گا اور یہاں سے سوال mains میں آ سکتے ہیں اسی حساب سے میں سارے اچھے topic آپ کو cover کرواؤں گا روز ایک important article لے کے رائیں گے کسی بھی نیو سیپر کا ایڈرینڈم اٹھا کر اور اس کو discuss کریں گے تو آج ایک اپنا article ہے بھارت میں نوچار پرستیق تندر جو ہے جو بھارت میں innovation کو لے کر کس طرح کا ecosystem ہے اور کیا بھارت کو اس میں صدھار کرنا چاہیے اس کا کیسے پرباو پرتا ہے ہمارے economy پر اور اگر ہم بات کرتے ہیں کہ دنیا کا ہمیں ویسو گروہ بننا ہے ویسو گروہ ایک سبد ہوتا ہے ایسا کوئی پدوی تو ہے نہیں کہ کوئی پدوی دیتا ہو کہ ویسو گروہ آپ بن گئے ہیں لیکن میں آپ کو کیا سمجھانے ہی کوسس کر رہا ہوں کہ اگر ہم ویسو گروہ کا تات پری ہے سوپر پاور اگر ہم ہر طریقے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل کو آنے والے بھوش میں ہم دنیا کے دسا اور دیسا تیہ کریں تو ہمیں innovation میں بہت کچھ کرنا پرے گا کیوں؟ کیونکہ آج کے اگر آپ first world کی country کو دیکھیں گے ویسے first world second world ہوتا نہیں ہے کچھ آج کے اگر آپ first world country کو دیکھیں گے first world کا تات پری ہوتا ہے وہ دیش جو سمپرن وروپ سے بکسیت ہیں اور ان کی سبھتا اور سنسکرتی ان کا technology ان کا culture ان کی education system ہم سے بہت آگے ہیں ان کے یہاں اگر آپ بدلاؤ دیکھیں گے تو آپ کو یہ دیکھے گا کہ ان کے دیش میں innovation کو لے کر اور research کو لے کر r&d جس کو research and development کہا جاتا ہے اس کو لے کر environment بہت ہی اچھا پایا جاتا ہے آپ America کی بات کر لیں آپ Britain کی بات کر لیں آپ France کی بات کر لیں European countries کی بات کر لیں چین کی بھی بات کر سکتے ہیں آپ Japan کی بھی بات کر سکتے ہیں حالانکہ چین اور Japan جو ہیں یہ دنیا کے سب سے بڑے copywaz ہیں copywaz کا مطلب یہ دنیا کے کسی بھی technology کا نقل بنانے ماہیڈ ہوتے ہیں لیکن نقل بنانا بھی اکل سے ہوتا ہے تو اس کے لئے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم بھائی کیسے reverse engineering کرے reverse engineering کی پڑھائی ہوتی ہے بجابتے تو reverse engineering جو ہے یہ بھی کرنا آسان نہیں ہوتا ہے تو innovation کو لے کر دنیا بھر میں index آتا ہے اس کا کیا پرحاؤ پڑھتا ہے اور اس میں ہماری ranking کیا ہے ان سبھی چیزوں کو detail سے ہم لوگ سمجھیں گے last میں میں آپ کو ایک mains کا سوال بھی دوں گا اس کو آپ لکھنے کی کوسیز ضرور کیجئے گا ایک بار کوسیز کریں گے تو آپ لکھ سکتے ہیں دھیان سے دیکھیں کیا ہے اس article میں PT کے بھی کچھ fact رہیں گے کہ 222 سمپتہ سنگٹھن کے دوارا کس کے دوارا ویپو بھی کہا جاتا ہے اس کو world intellectual property جو organization ہے اس کے دوارا پرکاسط westwick نوچار سوچکان global innovation index 2023 ranking میں بھارت 132 ارثوے اسطحوں میں چالیس میں اسطحان پر ہے کونسے اسطحان پر ہے بھارت چالیس میں اسطحان پر ہے یعنی کہ ہماری کیا ranking خراب ہے نہیں ہم دنیا کے 40 پرمک innovation ویسن والے دیسوں میں کتنے تو چالیس پرمک اور یہ اچھی بات ہے کہ ہمارے سارے ranking ہم SDI وگر ہم بھلے پچھر جاتے ہیں SDG کے ranking بھلے پچھر جاتے ہیں happiness اور ان سب رanking بھلے پہ لیکن innovation ہم کم سے کم top 15 بنے ہوئے ہیں اور اچھی بات یہ کہ اس میں دھیرے دھیرے صدھار ہی ہو رہا ہے ہماری ranking میں نوکی ہم نیچے جا رہے ہیں اور 2014 کے بعد سے جب سے موڈی جی کی گورنمنٹ آئی ہے یا جب سے بھارت میں نئی سرکار آئی ہے 2014 کے بعد سے تب سے اس ranking میں ہم نے کافی حد تک صدھار بھی کیا ہے یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے کئی بار compare کر کے بھی پوچھ لیا جاتا ہے بھارت ویسوک نوچار سوچکانک میں 2015 ہم 81 اسطحان پر تھا کتنا 81 پر اور آگے بھر کر 2023 میں چالیس میں اسطحان پہنچ گیا یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ 2015 23 میں 8 ورسوں میں ہم لگ بھگ میں جتنا رینک تھا ہمارا دو گونے کے ہم نے صدھار کی ہے لگ بھگ میں یہ بہت ہی اچھی چیز ہے یعنی کہ آپ کو یہ بھی سوال پوچھ سکتا ہے کہ global innovation index میں اگر ہم نے 80 رینک سے 40 رینک پر آ گئے تو اس میں کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو اس کے کارک ہو سکتے ہیں اس کا کارن کیا ہو سکتا ہے ان کارنوں کے بارے بتائیے اس طرح کے سوال بھی آپ سے مینس اکزامنے سنے پوچھے جا سکتے ہیں کہ ایسے کون سے صدھار سرکار کے دورہ اپنائے گئے ہیں جس کے دورہ ہم global innovation index میں 2015 میں جہاں ہم 80 رینک پر تھے اور 2023 میں ہم 40 میں رینک پر آ گئے ہیں کیا ہم سدھار کیا ہے یا بانکی دیسوں نے خراب پردرسن کیا ہے اس کو بھی ہم لوگ آگے دیکھیں گے یہ لیک بھارت میں ایک نووچار پرستی تنمی اس تھاپنا کو لے کر ہے اور دھیان پرورک اس کو پڑھئے گا کیونکہ سماجی مددے اور ادیم سیلتا ہر چیز س سمجھ چیز آپ کو دیکھیں گی آرث پرگتی نووچار کی کیا بھومی کا ہوتی میں آپ سے پوچھ ہوں کہ آج کے دنیا میں وہ ہی کنٹریز یا وہ اگر سکتی ہے جہاں پر انوویشن ہوگا نووچار ہوگا نووچار سنیے گا جو اس میں لکھا ہوا وہ تو دسانس ہے جو میں بولوں گا وہ آپ کے لئے کنٹینٹ ہونا چاہیے پی ایلائی سکیم کے تحت یہ گھوست نہ کیوں نہیں تھا بھارت میں کیونکہ بھارت میں چیزوں کو لے کر انووویشن نہیں تھا ہم نے کوئی نئی چیز کا نرمان نہیں کیا آج آدی کے بعد آپ نے یہ چیز نہیں دیکھا ہوگا کہ آئی پھارت جیسے پروڈکٹ بھارت میں بن رہے ہوں آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ بھارت کی کمپنیا ویو اور اوپو جیسے موائل بنا رہی اور سستے دھام پر بیچ رہی ہو آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ سکرین اور سمی سوکٹ ویر بھی ہوتا ہے لیکن بینا ہارڈ ویر کسی کام کا نہیں ہوتا ہے یہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہوگا کہ پی ای سکیم جو ہے بھارت منفیکچرنگ کو برہاوہ دیتی ہیں اور یہ کیوں دیتی ہیں کیونکہ منفیکچرنگ آنے سے دھیرے دھیرے آر این ڈی اپنے جی ڈی پی کا بہت ہی چھوٹا س انس جو ہے پر خرچ کرتی ہے پر آگ دیکھ کیا ہے اور دیوگی کرانتی کا کیا پرہاو پرہاو پر آتا پرہاڈ جی ڈی پی بستار مکھی روپ سے جنزنگ بردھی سے پرہی روپ سترہ سو 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 سیمیت بردھی در 0.1% کی وارس تھی کتنا تھا 0.1% کی وارس در س 17 سو سو تک اور دیوگی کرانتی آنے کے بعد کیا ہوتا ہے اور دیوگی کرانتی آپ پرہا ہوگا پرہا ہوگا پرہا ہوگا پرہا ہوگا نئے نئے بیچار آئے اور منصر جہو مدھے کال سے آدھنی کال کے طرح برہنا شروع ہو رہا تھا مسینوں کا یوگ شروع ہو رہا تھا انوویشن کا تات پر ہی ہوتا آدیوگی کران کا تات پر ہی یہاں پر کیا ہوتا ہے مسینوں کے دوارہ اتھپادن شروع ہوا تھا یہ سب چیزیں شروع ہوئی تو اس کے بعد کیا ہوا سترہ سو پچاس آدیوگی کران نے پر دیوگی کو اور نوو چار دوارہ سن چال پریورتن کاری بدلاؤں کے مادیم سے تیجی سے جی ہم سے اتھپادن دکستہ کو بڑھاتی ہے یعنی کہ اگر آپ جی ڈی پی کو بڑھانا ہے تو آرثی پرگتی کو بڑھانا ہے تو آپ کو انوویشن کرنا ہی پرے گا نہیں تو آپ ہمیشہ ٹکنالوجی کے لئے دوسرے پر نربھر رہنا پر جائے اگر سوچ یہ کہ اگر ہم نے ہریت کرانتی ہمارے دیس مونے سو پینس سٹھ کے بعد آئی ہے وہ اگر پہلے ہی آگئی رہتی تو اگر آجادی کے بعد ہی ہم نے انت بیج بنانے کا ایک انوویشن چلایا ہوتا اور ہوسکتا ہے ہمارے دیس کے سائنٹیسٹ نے ہریت کرانتی جیسی چیزوں کو بھارت سے برہا دیا ہوتا تو سوچی ہم کتنا آگے ہوتے کم سے بیس سال آگے ہوتے کیونکہ بیس سال پہلے بھارت مہاریت کرانتی آجاتی ہماری بھوک کی سمجھ سے بیس سال پہلے سماپت ہو سکتی تھی یہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ آر این ڈی جو ہوتی ہے کہیں سماج سوسائٹی اور اکانومی ان تینوں کو برابر روپ سے پر بھابیت کرتی آر این ڈی جب بھی میں یوز کروں تو اس کا کیا ہے اگرنی ویژیانک دیس کو روپ ستھاپیت کرنا تھا یہ نیتی ایک مجبوط بھی جان انسندھان اور نووچار ڈھاچہ ستھاپیت کرنے کا پریاز کرتی ہے اگلا کون سا ہم نے چلایا تھا ہم نے ایک چلا تھا بھارت جیسے بیوید راشت میں نوو نو 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 اب اسی کے بارے پچھلے سال بی پی سی مینز میں سوال پوچھا گیا تھا اٹل انو وی سن کے بارے میں جی ای 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 کی شروعات کی گئے اور یہ نیتی آئیو کے سہیوگ سے چلا جاتا ہے نیتی آئیو کے سہیوگ سے چلا جاتا ہے نو اچار ادیم تک برہوا دینے کی گئی تھی اس کا پراثم دیش نبین بی چار کو اتھپن کرنے لاؤ کرنے انکول وات برن کا سریجن کرنا ہے ای 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 بہت ای 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 کیون کیونکہ اس کے دوارہ دیش میں research and development کے ماحول create کرنے کی بات ہو رہی ہے اٹل نو چار م سن کے سم ای ای نہیں نکل پاتا ہے یہ میں کیا بتا رہا ہوں آپ کو کہ پرائیوگی سکھا پرائیوگی سکھا کا کیا تات پر ہوتا ہے ایسی سکھا جس کا سامان جیبن میں اپیوگ کر سکے بچہ تو اس کو کیا کہا ہے پرائیوگی سکھا پرائیوگی سکھا کو برہوا دینے کی کوشش کی جارہی ہے ساتھ ہی ساتھ میں کیا کیا جا رہا ہے کہ ان میں دیکھیں ہاں پر لکھا ہوا ہے کہ نوین سوچ اور سنسکرتی کو برہوا ملے کیول مارکس نہ ہو بلکہ جو جتنا اچھا experimental سکھا education جن کے پاس جتنی اچھی ہوگی وہ ہی اتنا کامگر ہوگا سکھا کا پرائیوگی سیکشنگ چرن سے رچنات مکتا یعنی کی creativity سمسیہ سمادھان problem solving چھمتاؤں اور بیبہارک روپ سے سیکھنے کو پوسیت کرنا ہے بیبہارک مطلب کیا ہوتا ہے realistic روپ سے جس کو میں آپ تب سے پرائیوگی پرائیوگی بول رہا ہوں وہی ہے بیبہارک بیبہارک روپ سے سیکھنے کو پوسیت کرنا ہے کہ تات پر ہوتا ہے کہ بڑھاوا دینا ہے آج 35 صدیق راج کینساسید پردیس میں پھیلے دیس کے 700 صدیق جیلوں کے 10 ہجار اسکولوں میں اٹل ٹنکرنگ لیب ہے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے بڑے اصطر پر بھارت سرکار اس کو implement کر رہی ہے 10 ہجار صدیق اٹل ٹنکرنگ لیب بنایا گیا ہیں دیس بھر میں ان میں 60% اٹل سرکاری اسکولوں مستحپیت کیے گئے ہیں اکل 75 لاکھ صدیق چھاتروں کو سکھا پردان کیا جارہا ہے اٹل ٹنکرنگ لیب کے مادیم سے اگلا کونسا ہے اٹل انویشن میسن کا اگلا فیکٹر کونسا ہے کہ اٹل آیو سمان کندر اٹل آیو سمان کندر جس کو کیا کہا جاتا ہے اے آئی سی نو نمیسکو کو سمرتن پردان کرنے کے لئے یعنی جو انویشن کریں گے نئے نئے سیکھنے والے لوگ ان کو سمرتن پردان کرنے کے لئے انہیں ویچار کی شروعات سے لے کر پروٹو ٹائپ بکسیت اور باجار تک پہنن سبھی مہتپون چرنو مارک درسن پردان کرنا ہے جیسے مان لیجے آپ کو کوئی آئیڈیا آیا کہ ہم کچھ بناتے ہیں اس کا پروٹو ٹائپ بنائیں گے جیسے پروٹو ٹائپ کا کیا تات پر ہوتا ہے نمونہ جس کو سامان بھاسا میں کیا بولایتا ہے سیمپل پروٹو ٹائپ کا سادھارا بھاسا ہم سمجھئے گا پروٹو ٹائپ کا ایک مطلب ہوتا ہے باہری روپ ریکھا تیار کرنا کسی بھی چیز کا اگر آپ سوفٹ ویئر نرمان میں جائیں گے تو بیسکس اگر آپ بک پڑھنا شروع کریں گے تو اس میں بھی پروٹو ٹائپ بنانا سکھایا جاتا ہے یہ میں کیا بتا رہا ہوں پروٹو ٹائپ بکاس سے لے کر باجار تک ان کی پہنچ اب آپ نے کوئی چیز نیا بنایا تو اس کا کوئی کھڑی دے گا اس کو بیچے گا تب ہی تو اس کے رویلٹی ساپ کو وہ پیسہ ملے گا تو یہ پورا کس کا کام ہوتا ہے یہ کام ہوتا ہے آپ کے کس کے تحت اٹل آئی اسمان کے اندر کے تحت یہ کام کیے جاتے ہیں سٹارٹ اپ اوڈیموں کو ستت بکاس کو سویدھا جنک بنانے کے لئے ستت بکاس کا اطاعت پر یہاں پر کیا ہے کہ ان کا اسٹیبلٹی کے ساتھ گروت ہو ایسا نہیں ہو کہ کوئی سٹارٹ اپ شروع کر رہا ہے تو شروعات میں تو چلے پھر دھرام سے گر جائے ستت کا مطلب ہوتا ہے دھیرے دھیرے لگاتار بڑھتے رہنا بنانے کے لئے مہتپون بنیادی دھانچہ سلاح اور سنسادھن کو اپلود آسان بنانا ہے سلاح بھی سلاح بھی اور سنسادھن دونوں اپلود کروانا ہمیں کس کو تو جو بچے انویشن کرنا چاہتے ہیں ان کو اگلا ہے اٹل انویشن میسن کا جو اگلا فیکٹر ہو کون سا ہے اٹل سمدائی کے نویشن کے اندر اس کو کیا کہا جاتا ہے اے سی آئی سی اوکے نہ کیول پرمک سہری کے اندر بلکہ ٹیئر ٹو اور ٹیئر تین سہروں میں ٹیئر ٹو اور ٹیئر تھری ہو گیا جیسے مان لیجے کسی راجی کی رادھانی جیسے دلی ہو گیا ٹیئر ون کا سہر بڑا سہر ہو گیا اس سے چھوٹا سہر اس سے چھوٹا سہر تو ٹیئر تین تک کے سہروں میں نوچار کی پہنچ کے بھی استار کرنا ہے وہاں تک ہمیں لے کر جانا ہے چھوٹے سہروں تک جانا ہے ایسا نہیں ہونا چاہے کہ مہانگروں کے اسکول تک یہ سمیت ہیں بلکہ اس سے چھوٹے سہر اور اس سے بھی چھوٹے جو سہر ہوتے جو سامانے طور وجلہ مکھیالے بگرہ ہوتے ہیں ان کی بات کر رہا ہے وہاں تک پہنچنے کی بات کر رہا ہے مہتپون سنسادن مارک درسن اور سہیوگی منچوں کو پرابد کرا کر اسثانی سمودائے لوکل باڈیز کو بھی اس میں جوڑنا ہے کہ اس میں تو پروساہیت کرنے کے لئے جوڑنا ہے اگلا ہے اٹل نیو انڈیا چیلنے یہ بھی اٹل انوویشن میسن کا بھی ایک بھاگ ہے اٹل انوویشن میسن اے آئی ایم جو پہل ہے اسی کے یہ الگ الگ بھاگ ہیں اس کو دھیان میں رکھیے گا اور یہ سب دوہیار سلوہ میں شروع کیا گیا تو نیتی آئے کوئی صحیح ہو بھارت سرکار کے دوارہ اس میں کیا ہے کہ نوین سنسادن کو مادیام سے راشتی چنوٹی سے سیدھے نپٹنے تو یہ سٹارٹ اپ کے لئے ایک گتی سیل منچ کے روپ میں کاری کرنا جیسے ابھی بھارت راشت کی مان لیجی ایک شنوٹی کونسا ہے پردوسن کی اس سمسیہ بہت ویسال ہے بھارت دیس میں اس سے نپٹنے کے لئے اگر کسی نے کوئی انوویشن کیا کسی نے کچھ ایسا بنایا جس سے ہم پردوسن سے آسانی سے نپٹ سکتے ہیں تو یہ کس میں آ جائے گا یہ آئے گا اٹل نیو انڈیا چیلنج کے تحت ان کو دیا جائے گا دیس کے سامنے ابھی ایک سمسیہ آئی ہے پردوسن کی آپ جتنے بھی چھاتر چھاتر آئے ہیں کولیج سے لے کر اسکول تک کے سوچی اس کا کیا سلوسن ہو سکتا ہے اور اس پر ہم لوگ مل کر کام کرتے ہیں پھند ہم کریں گے آپ بس آئیڈیا دیجی اور پروٹائب بنائیے کام سب کچھ ہم کروائیں گے آپ سے یہ کس کے تحت ہو سکتا ہے اٹل نیو انڈیا چیلنج کے تحت یہ چیزیں کی جاتی ہے انہیں سٹارٹ اپ کو ان کے ابھینای ویچاروں کے وکاس پرہاوی کاریانمن کے لئے ویت پوشن سلاح اور آویسک سنسادھ ہیں ابھی میں نے بتایا آپ کو بھند بھی ہم دیں گے سلاح بھی ہم دیں گے آپ کو اور سنسادھن بھی اپل عبد کروائیں گے آپ بس آئیڈیا لائیے اور اس پر کام کرنا شروع کیجئے یہ کس کے تحت آتا ہے اٹل نیو انڈیا چیلنج باقی چیزیں لے سکتے ہیں یہ آپ کو پتا چلا اگلا کون سا ہے مینٹرس آف چینج ایم او سی اب یہ کیا ہے مینٹرس آف چینج راش نیرمان ہوئی تک سویکشک پہل ہے مینٹرس آف چینج میں سامل ہو کر سوینگ سیبک دس ہجار پلس اٹل ٹنگرنگ لیب میں چھاتروں گمار درسن کر سکتے ہیں آج دیس بھر میں چھ ہجار صدھیک مینٹر یوبا ای آئی ایم میں اور دوہزار سولہ ہمیں ایک لانچ کیا گیا اٹل انوویشن نامک ایک یوزنا لانچ کیا گیا اور دوہزار تئیس میں ہم بیٹھے ہیں آٹھ سالوں کے بعد ہماری رینکنگ چالیس ہو گئی ہے گلوول انوویشن انڈیکس میں تو یہ کس کے سہائتہ سے ہوا ہے اس میں سب سے بڑی بھومکہ ہے ایم پہل کی اٹل انوویشن میسن پہل کی جس کے قارن سے پچھلے سالے سوال پوچھا گیا تھا اور اگلے والے سالے سال میں بھی اس سے جور کے سوال پوچھے جا سکتے ہیں اس لئے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایک میسن کے قارن اتنا زیادہ پریورتن ہوا ہے اور بھی کارک ہیں لیکن مکھے کارک تو یہی ہے کیونکہ دوہزار سولہ ہمیں اس کو شروع کیا گیا تھا اگلہ دیکھیں یہاں پر کیا ہے نوچار کو بڑھاوا دینے کے لئے کیا قدم اٹھائے جانے چاہیے اور انسندھان اور وکاس ویمے پردھی سب سے پہلی چیز تو ہمارے دیش میں پھنڈ کی کمی ہوتی ہے پھنڈ کی کمی ہوتی دوسری اکچھا سکتی کی بھی کمی ہوتی بی اے ایم اے کر لو سرکاری نوکری کر لو جیون دھن ہو گیا یا بی ٹیک کر لو کسی کمپنی جا کے سوفٹویئر انجینئر بن جاؤ جیون دھن ہو گیا وہیں پر جیون ڈک جائے گا اب روز آفیس جانا ہے آفیس سے آنا ہے کھانا ہے سو جانا ہے یہ والا جو رسک نہیں لینے والا جو پیٹرن ہے اپنے دیش میں اس کو توڑنے کی بھرسک کوشش کس نے کی ہے تو بھارت سرکار نے کوشش کی ہے یہ آپ کو ماننا پرے گا کہ اس سے پہلے جتنی بھی سرکاریں آتی تھی بھارت میں میں کسی بھی سرکار پکشدر نہیں ہوں وہ یہ جرور بولتی تھی کہ ہم سرکاری نوکری بہت زیادہ دیں گے پہلی بار کوئی سرکار آئی جس نے بولا کہ ہم نوکری دیں گے نہیں نوکری بنانے والے لوگ ہمیں چاہیے جوب لینے والے نہیں جوب دینے والے لوگ ہمیں چاہیے ایسے لوگ ہمیں بنانے ہیں اسٹارٹ اپ اسٹینڈ اپ انڈیا اگر دوہ جار پانچ اسوی میں سروع کیا گیا رہتا تو آج بھارت کی دسا اور دیسا کچھ اور ہی ہوتی بھارت آج دنیا میں تیسرا سب سے بڑا اسٹارٹ اپ والا دیس ہے سب سے زیادہ اسٹارٹ اپ امریکہ میں ہے اسوچ بدلنے کی بات تھی مائنڈسٹ بدلنے کی بات تھی ایک مائنڈسٹ بدلنے کا اتنا زیادہ اگر پروہاو ہوتا ہے تو سوچی اگر یہ پہلے کیا گیا ہوتا تو کتنا زیادہ پروہاو ہوتا یعنی کہ اکشا سکتی ہی کمی تھی اور پھنڈ کی ہی کمی تھی دونوں ہی تھی ہمارے دیس میں پھنڈ میں تھوڑا سا ایجافہ ہوا ہے اکشا سکتی میں دھیر سارا ایجافہ ہوا ہے دیکھیں آپ پر کیا لکھا ہوا ہے کہ سرکار کو کل جی ای آر ڈی انسندھان عبیقاس پر سکل گھرے لو ویہ کو بھارت کے سکل گھرے لو اتپاس کو دو پرسنٹ تک بڑھانے کو دیس سے ایک نیتی تیار کرنی چاہیے ابھی ہمارے جو آر این ڈی پر خرچہ ہے ریسرچ ان انویویشن پر جو خرچہ ہے وہ دو پرسنٹ بھی نہیں ہے جی ڈی پی کا اگر ہماری جی ڈی پی مان لی جی دو سو روپیہ کا ہے تو کتنا بولو میں تو دو روپیہ سے بھی کم ہم ریسرچ اور ڈیولپمنٹ پر انویشن پر خرچ کرتے ہیں اس طرح کے ستھیتی ہے اگر دو پرسنٹ بھی ہم اپنی جی ڈی پی کا خرچ کریں گے تو بانکی حصہ جو ہے وہ اپنے آپ ہی صدھرنے لگ جائے کیوں کیونکہ ریسرچ انڈ ڈیولپمنٹ سے کس کا بینیفیٹ ہوتا ہے اگر کار بنا ہے تو کار سے کس کا بینیفیٹ ہوا ہے اگر کوئی پولیو کا ٹیکہ بنا ہے تو پولیو کا ٹیکہ بننے سے کس کا بینیفیٹ ہوا ہے بتائیے مجھے اگر پولیو کا ٹیکہ بنانے پر کسی نے بھی خرچ نہیں کیا ہوتا تو آج اتنے سارے بچوں کی جان بچ پاتی کیا یہ میں کیا بتا رہا ہوں آپ کو ریسرچ انڈ ڈیولپمنٹ پر جب فنڈ کوئی خرچ کیا جاتا ہے تو وہ کوئی خراب نہیں ہوتا ہے وہ لوٹ کر اور اسی سماج میں آتا ہے اور وہی سرکار کے خرچے کو بچاتی ہے یعنی کہ آج کا خرچ جو ہوگا وہ کل کا بچت ہو جائے گا تو اس لئے ہمارے جی ڈی پی کا دو پرسنٹ سے بھی کم سرکار خرچ کرتی ہے بڑھانا چاہیے اس کو نوچار میں ویسوک بھاگیداری سابنک نیچی بھاگیداری تنت کو بڑھا کر پی 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 پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جس کو کہا جاتا ہے اس کو بڑھانے کوشش کی جاتا ہمارے دیس کے پرائیویٹ کمپنیاں بھی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر بلکل نہیں خرچ کرتی ہیں تھوڑے بہت تاب شروع بھی کیا ہیں لیکن ناک براور میں خرچ کرتی ہیں آج بھی اپنے دیس کی کوئی ایسی بڑی کمپنی نہیں ہے جو موائل بناتی ہو ہمارے دیس میں ایپل کے پھون نہیں بنتے ہیں پھون کو اسیمبل کیا جاتا ہے اس کا بیٹری آتا ہے چین سے اس کا میمری آتا ہے تائیوان سے اور چیپ آتا ہے تائیوان سے بن کر اس کا ڈسپلے آتا ہے دکشین کوریا سیمسنگ سے بن کر اور ان سب کو جور کر ہم بولتے کہ ہمارے دیس میں آئیپون پندرہ کا نرمان ہوا ہے نرمان نہیں ہوا اسیمبل کیا گیا اس کو اسی لیے کیا بولایا تھا اسیمبل پوائنٹ ہے بھارت میں آج بھی بھارت کے کوئی بڑی موائل کی کمپنی نہیں بن پائی ہے 2023 اس ویگر میں بات کر رہا ہوں وہ بھی اس دور میں جب ہم دنیا آئی ٹی میں لیڈ کر رہے ہیں یعنی کہ سوفٹویئر کے معاملومت ہم دنیا کے سارے دیسوں کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں لیکن ہارڈویئر کے نام پر ہمارے دیس میں ایک پھون بھی نہیں بنتا ہے آج بھی کچھ کمپنیاں تھی مایکرو میکس جیسی لیکن وہ بھی اس کمپٹیشن کے دور پیچھر گئی تو یہ میں کیا بتانے کوسس کر رہا ہوں آپ کو کہ دیس میں ماحول نہیں تھا اس سیج کا آگلہ دیکھئے آئیڈیا ٹو مارکٹ چنوٹی یعنی کہ لوگ کوسس تو کرتے ہیں کہ ہم کچھ نیا بنائیں لیکن اس کو مارکٹ تک لے جانے میں اتنا زیادہ لال افیتہ سہی اور سرکاری پابندی اور ڈھیر سارا چک ہم نے بنایا ہوا ہے کہ مارتے تک جاتے جاتے وہ چیز دم توڑ دیتی ہے اور پہنچ ہی نہیں پاتی ہے سرکار کو کٹھین سمیم پابند میں سٹارٹ اوپ کو آگے بڑھانے کے لئے بھارتی نوچار کے مدد کرنے کے لئے بیسے اس کوس بنانے کیا بھی سکتا ہے ایسا سجھاؤ دیا جا رہا ہے انتیم ہم کیا بول سکتے ہیں نسکرس تک نوچار کا ادیس سے بھارت کو دیار پچیس تک پانچ ڈیلین ڈالر کے ارثویستہ بنانا ہے کتنا تو دنیا کا سروسسٹ پیمنٹ سسٹم ہے جو آپ یوز کرتے ہیں امریکہ کے بھی جو کچھ کمپنیاں ہیں پیپل وغیرہ یا کچھ اور ہیں وہاں پر بھی اتنی اچھے یو پی آئی جیسے سسٹم موجود نہیں ہے جو چند سیکنڈ میں ایک منٹ سے بھی کم سمیہ میں پیمنٹ ہو جاتا ہے یو پی آئی کے تھروں میں تو یہ بھارت میں ہی بنایا گیا ہے یو پی آئی آپ نے دیکھا وہ بھی وہاں پر جہاں پر کوئی نہیں گیا ہے منگل پر پہلی بار میں جا سکتے ہیں یعنی کہ ہمارے اندر چھمتا تو ہے لیکن اکشہ سکتی کی سائد کمی تھی تو اگر ہمیں پانچ ٹریلین ڈالر کی ایکانومی بننا ہے تو ہمیں اس سیج کو برہاوا دینا ہی پڑے گا انویشن کو بینہ انویشن کہ ہم پانچ ٹریلین ڈالر کی ایکانومی نہیں بن سکتے ہیں اگلہ دیکھیں کیا ہے بھارت ویسی کسطر نویشن کا اگردود میں کھڑا ہے سو سدھی کی یونکورن بھارت میں کام کرتے ہیں یونکورن کا مطلب کیا ہوتا ہے ویسی کمپنیاں جو ہنڈیڈ ڈالر کو پار کر گئی ہیں تو نویشن بھارت بہت سارے ہو رہے ہیں اور اگر ہمیں اس اور برہان ہمیں کیا کرنا پڑے گا انویشن کو برہوا دینا پڑے گا جیسے ایسے راشت پر پریورتن کاری پت پر آگے بڑھ رہا یہ اسپسٹ ہے کہ پرتی لاکھ جنسن کھام سٹارٹ اپ کا بھیکاس ابھی بھی کم ہے سنکتر امریکہ اور اجرائیل دیسوں سا سہیوگ دیس میں نووچار کا گتی نو گناس کو برہوا دینے میں کون کون سی کٹھنائیاں ہیں اور اس کا سمادھان کیا ہے اس سیج کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہیں اپنے سوال آج کا سوال یہی تھا آج کا آرٹیکل لکھ سکسن کیسا لگا بتائیے گا اگلے ویڈیو ہم جلدی ملتے ہیں جس میں نیوز پیپر کو ہم لوگ ڈیٹیل میں پڑھیں گے